پینل اقوامی منظر نامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی سپیکر کرونا وائرس کے پھیلاو کے دوران تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالف نکلی نینسی پلوسی کہتی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ دوبارہ سکول کھول کر بچوں کی صحت کے ساتھ کھل رہے ہیں امریکی ایوانے نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاو کے دوران دوبارہ سکول کھول کر بچوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں پرطانوی خبر ادارے کے مطابق نینسی پلوسی نے کرونا وائرس کے پھیلاو کے دوران خضا میں ملک بھر کے سکول دوبارہ کھولنے اور بعض ریاستوں میں بہت جلد معاشی سرگرمیاں بحال کرنے پر امریکی انتظامیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہاں کہ فاقی حکومت بعض ریاستوں کی طرح کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور سکول دوبارہ کھولنے کے لیے وبائی امراض کے مراکز کے تحت صحت قوائد و زبابت تیہ کر سکتی ہے اور اگر قوائد و زبابت ہیں تو ان پر لازمی عمل درامت بھی ہونا چاہیے کیونکہ سکولوں کو دوبارہ کھولنے سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا سب سے بڑا خطرہ ہے امریکی ایوان نمائدگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے مزید کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ سکول دوبارہ کھولیں اور ہمارے بچے سکول جائیں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہوں اور بچوں کو بحفاظت جانا چاہیے